اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة النور کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں ایمان اور تعمیر شخصیت اور خاص طور پر دیگر افراد کے ست رویہ کیا ہونا چاہیے اب تک پہلے لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ بدکاری یا بدکاری کے مطلق الزام کے مطلق عدالت کو کیا کرنا چاہیے اور پھر یہ بتا دیا کہ اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو پروپ اگنڈا ہو آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا آپ پڑھ چکے ہیں اگر نہیں پڑھا تو آپ پچھلے لیکچرز دونوں جو آپ پڑھ لیں اس کے بعد اب ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور پھر مردوں اور خواتین میں ملاقات کا طریقہ کیا تو یہ شروع میں اور پھر غلامی کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ یہاں پہ ارشاد فرمایا اس کے ہم سٹڈی کرتے ہیں اور پھر شریعت کے حکمات کی وجوہات بھی ریزنز بھی اللہ تعالیٰ بتاتے جاتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کا یہ حکم اس لیے دیا گیا تو آپ کے questions answers یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا format کو آپ دیکھیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہوتا ہے کہ جس میں بتاتے ہیں کہ بھی یہ چیز غلط ہے یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا اور جو real cases کے ساتھ ایک cases studies میں بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس میں یہ کرنا یہ یہ غلط کیا ہے یہ صحیح ہوا ہے اور یہ بتاتے ہیں اور پھر result بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پھر جو اہل ایمان کے اندر یہ even منافقین اور مشرقین جو questions آتے ہیں تو اس کے answers بھی آ جاتے ہیں تو یہ format ہے آپ پہلے پڑھ چکے تھے 26 آیات تک آپ مطالعہ کر چکے ہیں آج ہم یہ study کرنے ہیں 27 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسوا وتسلموا علا اہلیہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکروا اہل ایمان اسی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کریں جب تک کہ تعرف نہ پیدا کرنے اور گھر والوں کو سلام نہ کرنے یہی طریقہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ یاد دیانی حاصل گئے آپ کہیں جی یہ کیسے ہو سکتا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انفرسٹرکچر تھا کہ لوگوں کے گھروں میں کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو پر ایک پردہ سا اوپر بنا دیتے تھے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا خود پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی گھروں میں اب تو نہیں اب سے کوئی تیس چالیس سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے تو آپ ابھی گھر میں بیٹھے میں کوئی اپنیا بیوی کوئی بات چیت کر رہے ہیں کچھ تو اچھا رہا ہے ہاں جی کی کر دے پہو تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی آس پاس پڑوسی جو ہیں عمومن خواتین آ جاتی ہیں اور جناب یہ کر لیتی لیے تو اللہ اللہ نے اس سے اچھا پرانی زمانے میں اس سے زیادہ تھا کہ دروازے بھی نہیں ہوتا تھے تو اللہ اللہ نے بتایا کہ اس میں نہ ہوں بلکہ پہلے باہر سے آپ یہ تعرف کریں کہ جناب میں آیا ہوں اور پھر اسلام کریں تو تب پھر اگلے کو پتہ چلے کہ یہ یہ حساب میں پھر وہ اجازت دیں تو آئیں ورنہ نہ آئیں اب دیکھیں آگے ارشاد ہوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا حَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ لَكُمُرْ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَا أَزْقَالَكُمْ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِهُ پھر اگر آپ وہاں کسی کی کو نہ پائیں تو اس میں داخل نہ ہو جب تک کہ آپ کو اجازت نہ دے دی جائیں اور اگر آپ سے کہا جائے کہ لوٹ جائیں تو پھر لوٹ جایا کریں یہی طریقہ آپ کے لئے پاکیزہ ہے اور یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اس میں البتہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایسے گنوں میں داخل ہو ایسے بلڈنگ میں داخل ہو جن میں آپ کے لئے کوئی فائدہ ہے اور وہ نہ رہنے کی جگر نہ ہو اللہ جانتا ہے کہ کچھ آپ ظاہر کرتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں یعنی اب یہ بتایا گیا کہ بھی آپ کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے آپ تعرف کریں جی میں ہوں اور پھر آپ سلام کر لیں اگلے کہیں کیا جی آئیں تو پھر آپ انٹر ہو جائیں ورنہ نہ ہو یعنی اگلے سے کوئی جواب نہ آئے کچھ بھی نہ ہو تو پھر تب بھی آپ داخل ہو اگر دروازہ کھل ہو اگر بند ہو جیسے آج کل ہوتا ہے کہ پورا لاک وہ کر لیتے ہیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ارشادات ہر زمانے کے لوگوں کے لئے ہیں تو اس سینریو کے لحاظ سے ہم یہ سوچتے ہیں آج کل جیسی ہے کہ دروازہ کھل ہے تو تب بھی ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اگلے کی جاؤ تو اور اندر سے اگلا کہہ کے نہیں سوری آپ نہ آئے وہ اپنا کوئی بیزی ہے کوئی معاملے میں تو بس پھر چلے جائیں پھر یہ کوئی برا بھی نہ لگے دل میں چلے جائیں ایک ایکسپشن دے دی کہ آپ کسی ایسی بلڈنگ میں اب چلے جائیں کہ جہاں کوئی گھر نہیں ہے رہنے کا گھر نہیں ہے پھر ٹھیک ہے جیسے مسجد ہے کوئی بینک ہے یا کوئی دکان ہے کسی کی اس میں یا کسی کمپنی کا آفیس ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کچھ معاملہ ہے آپ جاتے ہیں تو ان اوپرا ہوں اس میں کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے آپ کیا ظاہر کرتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے اس کا پورا اللہ تعالیٰ کے ڈیٹا بیس میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کسی کی دکان میں آپ گز گئے یا کسی آفیس میں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ کہ آپ ٹھیک ہے اس طرح چلے جائیں اور کسی بہانے سے کوئی دردر جائیں گے تو ان کے ہاں جو کیش پاڑا ہم اٹھا لیں گے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور اگر اچھی نیت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنے کام کے لیے آئیں بات کرنے گئیں ٹھیک ہے لو پرابلیں تو یہ جو بیس فریکٹسز ہیں کسی کے گھر جانے میں یا کسی آفیس میں جانے کی یہ پوری بتا دیئے پھر مرد اور خواتین پر ملاقات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بتا دیئے اب دیکھئے کہ یہ وہ ارشادات ہیں کہ جب میان بیوی اگر کسی معاملے میں ملے تو پھر کیا کرنا ہے اے رسول اپنے ماننے والوں کو ہدایت کر دیجئے کہ ان گھروں میں خواتین ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ اس میں شوہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقع ہے یعنی اب یہ مردوں پر حکم آیا کہ آپ کسی جگہ ہیں اب یہ کسی کے گھر میں آ سکتے ہیں یا اب باہر آپ روڈ میں ہیں تو تب بھی یہ خاتون ہے تو ان نگاہوں کو چھپا کر رکھیں بچا کر رکھیں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے نہیں متظاہر ہے کہ نظر تو آ جائے گی لیکن اس کا یہ نہیں کہ اس پر تارنا نہیں ہے مرادیاں کہ ابھی تارنا نہیں ہے اپنے ایک شریف آدمی جس طرح سے ہوتا ہے اگر سامنے آ گئے تو چلیں بات ہوئی لیکن پھر آنکھیں ہٹا بھی دیتے ہیں تو یہ کریں اور شرم گاہوں کو خاص حفاظت کریں کہ شرم گاہیں سامنے نہ ہیں یہ ہم پر حکم ارشاد ہوئی اب اس میں پھر مزید ارشاد ہوئی وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ نَعْدُ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَزِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا زَارَ مِنْهَا وَلْ يَضْرِينَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَا جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ لِبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او آبائی بعولتی ہنہ او ابنائی ہنہ او اخوانی ہنہ او بني اخوانی ہنہ او بني اخواتی ہنہ او نسائی ہنہ او ما ملکت ایمان ہنہ او الطابعین غیری اولی اربطی من الرجال او الطفل الذین لم يظهروا على عورات النسائی بلا يضربنا بارجلهنہ لیعلانا ما يخفینا من زینتهم تو پھر یہ اب خواتین پہ ارشاد ہے کہ وہ ماننے والی خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوںیں بچا کر رکھیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھولی ہوتی ہیں اور اس کے لیے اپنی اوڑنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے گا تو اب یہ خواتین کو یہ خاص طور پر فرمایا گیا مردوں کو تو یہ بتایا گیا یہ دیکھیں پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ بھی خواتین سامنے ہو تو آپ نے نگاہوں کو بچا کر رکھنا اور شرم گاہوں کو بچا کر رکھنا یہ مردوں کی ریسپونسیبیلیٹی کہ آپ نے تارنا نہیں اور اپنی شرم گاہوں کو بچا کر رکھنا اور خواتین کو حکم ہوا کہ بھی آپ بھی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور وہ بھی نگاہیں وہ بھی نہ تاریں مردوں کی یہ بھی ان کو حکم ہوا اور پھر اپنی زینت کی چیزیں آپ زینت کی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جو جو چیز بھی خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں کوئی میک اپ ہو یا کوئی چیز ہو تو یہ چیزیں آپ وہ نہ کھولیں اور پھر یہ بتایا کہ بھی ان کے جو اتفاق سے کھلے ہوتے ہیں تو رہے اس میں تو چلو مشکل ہے وہ نہیں کریں لیکن پھر یہ بتایا گیا کہ اپنی اورنیوں سے آنچال اپنے گریبانوں پر ضرور دارے ہیں یہ ریسپونسیبیلیٹی خواتین پر کہ بھی اسپیشل ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سینہ ہوتا ہے وہ شرم باہوں کی برابر کی لیول کی چیز ہوتی ہے تو خواتین میں یہ ایک یہ سپیشل فرما دی کہ آپ چیزیں بچیں اس پہ کچھ آنچال رکھیں تاکہ ان کی جو اب یہ جو پردے کے جو کہے جاتے ہیں تو وہ یہی ہے قرآن میں یہی ہے ویسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ٹوپی کے برکہ پہن گانا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ جیسا بھی وہ پہنتی تو بس اپنی زینت کو بچائیں شرم باہوں کی حفاظت کریں اور ساتھ اپنی گریبانوں پر کچھ آنچال جو ہے وہ ضرور دکھیں یہ مزید ہوگا پھر مزید فرمایا اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اب یہ بتایا کہ زینت تو نہیں آپ نے کرنی یعنی اپنا جو بھی خوبصورتی کی جو بھی چیزیں ہیں چاہے آپ کے زیورات ہوں یا کوئی چیزوں نہ دکھائیں مگر ایکسپشن بتا دی کہ اس میں جائے کہ اس میں اپنے شہروں کے سامنے اپنے باپ اپنے سسر اپنے بیٹوں اپنے ستیلے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے بتیجوں بانجوں اپنی میل جول کی خواتین اپنے اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیردست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف ہی نہیں ہیں یہ ان سب میں ایکسپشن ہے ٹھیک ہے نو پرابلم اگر اپنی زینت وہاں پر دکھا بھی دیں تو نو ایشو کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ رشتیں ہیں یا کوئی ایسے اگر مرد ہیں کہ جو زیردستوں جیسے ملازم ہیں تو اور کوئی غلام جیسے وہ زمانے میں ہوتے تو ان کے سامنے چلو کوئی ہر جنی نہیں ہے کہ وہ آپ پر کوئی تنگی نہیں کریں ٹھیک ہے پھر یہ بھی خواتین کو فرمایا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلیں کہ ان کی چھپیوی زینت معلوم ہو جائے اہل ایمان اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کریں تاکہ آپ فلا پائیں تو یہ اہل ایمان کو بتایا گیا جو غلطی ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالی سے رجوع کریں توبہ کر لیں تاکہ آپ فلا پائیں آپ آخرت میں کامیابی حاصل کریں اور خواتین پر یہ ایک بتا دیا ہے کہ پاؤں سے اپنے اس طرح سے نہیں چلنا کہ جناب اس سے پورا ایک جس طرح سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس سے ایک طرح کیا ایک ان کے چلنے سے ایک سٹائل جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے کہ آپ کی زینت سامنے آ جائے کہ مثال کے طور پر کہ ڈانس کرتے ہوئے جس طرح کی وہ حالت ہو جاتی ہے تو بھی ان چیزوں سے بچیں تو خواتین پر اس میں کیا اور مردوں پر بھی ساتھ لازمی کر دیا کہ آپ نے بھی پاکیزہ رکھنا ہے اپنی نگاہیں بچا کے رکھنی ہے اور اپنی شرم گاؤں سے بچنا کہ آپ نے بھی نہیں تارنا اور یہ عرکتیں بھی نہیں کرنی تو اس طرح مردوں اور خواتین جب بھی ملیں ایک دوسرے کے سامنے تو یہ احتیاط کرنا ہے اور یہ خواتین بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ یہ شخص تو قابل اعتماد ہے اور یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ملتی تو یہ معلوم ہے تو اس میں میں یہ سیجیشن دوں گا کہ آپ یہ خود بھی پڑھ لیں اور اپنے فیملی کی خواتین کو بھی پڑھا دیں تو بھی معاملہ یہ ہے اور اسی طرح خواتین جو پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے جو بھی ان کے شوہر ہیں بھائی ہیں جو بھی ہیں بچے بھی ہیں ان کو بھی بتا دیں کہ یہ احتیاط کر لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلامی کا خاتمہ کرنے کا ایک طریقہ وہ بتایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کو غلامی پسند نہیں ہے تو اس سے روکنا ہے اب یہ آج کل نہیں ہے لیکن ہسٹری میں یہ غلامی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کیسے کیا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے سے جو لوگ مجرد ہوں ان کے نگاہ کر دیں اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے گنی کر دے گا اللہ بڑی وسط والا ہے وہ ہر چیز کو علم رکھتا ہے یہ بتایا گیا آپ میں سے جو مجرد مجرد وہ ہوتے ہیں کہ جو ابھی شادی نہیں ہوئی دن کی فرمائیں ان کی بھی آپ نگاہ کریں کہ جو اس قابل جو بھی آ جائیں یعنی یہ نہیں کہ بچوں کے کر دیں یعنی جو اچھی عمر پہ آ جائیں ان کی کریں اسی طرح غلام اور لونڈیاں ان کی بھی آپ شادیاں کرائیں تاکہ وہ تنگ دست اگر ہوں ان کی پرابلم ہو تو اللہ وہ بھی حل کر دے گا اور یہ ریالی ہم دیکھیں تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ غریب آدمی بھی اگر شادی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر رزک اور زیادہ آ جاتا ہے تو معاملہ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جس سے ان کی سیلری بھی بڑھ جاتی ہے کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے ایکچول کیس دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے اب یہ غلامی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوا کہ غلام اور لونڈی ان کی آپ شادیاں کرائیں تاکہ آپ وہ بیچارے بالکل بڑے عرصے سے باز وقت بچپن سے ہی تدائش میں وہ غلام ہوتا ہے ان کو کیا ہے ان کی آپ شادی کریں تاکہ وہ بھی سٹیبل ہو جائے مقصد نہیں پھر مزید ارشاد ہوا وَلْيَسْتَعْفِ فِالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَقَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاطِبُوهُمْ فَقَاطِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُقْرِهُ فَطَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اِنْ عَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْ أَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنَّةِ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّ غَفُورُ رَحِينَ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کے لئے اپنے فضل سے گلی کر دے اور آپ کے غلاموں میں سے جو مقاتبت مقاتبت کیا ہوتی ہے کہ لیگل اگریمیں فر فریڈم چاہیں ان سے مقاتبت کر لیں اگر آپ ان میں بہتری پائیں تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں اور اس کے لئے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور محض اس لئے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے اپنی لانڈیوں کو ہم پیشہ پر مجبور نہ کریں جب تک کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے اس لئے کہ ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لئے غفور ہو رہی ہے اب دیکھئے کہ یہ غلامی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ختم کیا پہلا یہ فرمایا کہ پہلا تو یہ کریں کہ جو شادی ابھی نہیں کر پا رہے تو وہ بدکاری سے بچنے کی پوشش کریں جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا ان کے مسئلہ لو جائے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ ایک غلام جو ہے وہ آزادی چاہتا تو وہ اب اس کا جو اونر بناوا ہے اس کو کہے کہ بھائی آپ مجھے یہ آپ یہ ایک لیگل ایگرمنٹ آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ مجھے آزادی دیں میں آپ کو اتنے اتنے پیسے دے دوں گا آپ مجھے آزاد کریں اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقاتبت جو کہ ایک لیگل ایگرمنٹ ٹو گیٹ فریڈم کے لیے ہی وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں انہیں اب ہوا یہ کہ اب جس غلام کو ضرورت ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو یہ فوراں وہ خود لیگل ایگرمنٹ کر سکے انہیں اس کی سینریو کیسا سچمچ ہوا یعنی اگر ایک جو مالک ہے وہ اگر نہیں آزاد کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے پھر وہ عدالت میں جا سکتے ہیں خود حضرت عمر ادیلت ان کے زمانے میں ایک غلام نے آکے کہا کہ جی میں تو یہ مقاتبت یہ لیگل ایگرمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ مالک مان نہیں رہا تو حضرت عمر ادیلت ان نے پکڑ لیا انہیں کو جو اونر تھے ان کو پکڑا اور اپنا ڈنڈا پکڑ کے کہا کہ یہ تم کیوں نہیں کر رہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ مقاتبت جو کرنا چاہ رہا اس کو کرے تھا تو پھر ان کو کرنا پڑا دیکھئے کہ اس طرح کی سچویشن سے آزادی کا ایک پوری طریقہ مل گیا لیکن اب اس کے بدلے اب ہوتا یہ تھا کہ جس نے غلام خرید کے لے کے آئے آدمی تو اس کو ہوتا تھا میں نے تو اتنے پیسے کیے ہیں تو وہ تب یہ تھا کہ وہ غلام جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ میں جی آپ کو اس کی پیمنٹ دے دوں گا پیمنٹ کے لیے پھر وہ انسٹالمنٹس کی شکل میں وہ کام کرتے ہوتے تھے اپنی جو سرویسز ہیں وہ دیتے اور دینے میں ان کو جو رقم آتی اس میں سے کچھ حصہ ان کو دیتے جاتے اپنی کچھ عرصے میں اس کے بعد مکمل قانونی طور پر آزاد ہو جاتے تھے اس کے بعد پھر یہ آیا کہ خود اہل ایمان کو بتایا گیا کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس میں سے آپ نے اب یہ صحابہ کرام خود یہ کرتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب زکاة کے اندر دیکھیں گے اسی میں سے وہی رقم فوراں عدا بھی ہو جاتی تھی اور بندہ بھی عزاد ہو جاتا تھا اس کے ساتھ یہ پابندی کی کہ جو لونڈی خواتین جو غلام بن کے آئیں تھی ان پہ آپ نے پیشہ نہیں کروانا اگر یہ کیا تو گناہ پھر اس کے مالک پہ ہوگا اس خاتون پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے کہ ایک خاص طور پہ لونڈیوں کو لوگ یہ تواف کے طور پہ کرتے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیرلی قانونی طور پہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امپلیمنٹ کر آئے یعنی یہاں تک ایک جیسے مختلفہ حدیث آپ پڑھیں اس میں آپ کو بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ خود میری جو بک ہے کہ جو جس میں تفصیل سے لکھی ہے کہ جسمانی اور نفسیاتی غلامی کی تاریخ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ریزولف کیا معاملات کو کہ آپ جیسے کئی وہ منافق ایسے تھے انہوں نے کچھ لونڈیاں جو رکھی ہوئی تھی اور ان سے یہ ایک یہ پیشہ جو ہے کرواتے تھے تو انہوں نے آکے وہ ان خواتین کو یہ ایمان سامنے آیا وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی یہ کیس ہے آپ نے فوراں جو ہے اس کو پہلے تو یہ کہا کہ بھی جب تک تمہیں پیمنٹ نہیں جتنے دن تک ہوتی تب تک تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے دے کوئی ایسے معاملہ نہیں کرنے اور پھر ساتھ اس کو پیسے بھی دی اور آزاد بھی کی بلکہ اب نہیں مقم کرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ کیا تھا کہ اب جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت کچھ انویسمنٹ انہوں نے کیوی تھی بزنس میں اور بہت کچھ آتے تھے تو اس میں سے وہ غلاموں کو آزاد کرنے میں کرتے تھے کہ اس کی پیمنٹس کر کر کے لوگوں کو اور جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اسی طرح آزاد کیا اسی طرح کچھ یاسر رضی اللہ عنہ ان کو آزاد کیا اس طرح اور بہت سے غلاموں کو آزاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمدنی سے بہت آپ نے اپنی زندگی میں سکسٹی تری غلام آزاد کیا کہ پرسنل ہی اپنے پرسنل جو بھی آپ کو جتنی بھی بچت ہوئی ہے اس میں اور پھر خود زکاة میں تو یہ تو حکومت کا فنڈ تھا اسی میں سے لوگوں کو آزاد کرتے تھے اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی پتا چلا کہ غلام خود آزادی کرنا چاہ رہا ہے اس کو اب وہ صرف اعلان ہی کرتا تھا تو مسجد میں سارے صحابیوں کو پاس جس کے پاس جو پیسے نکال کے دیتے تھے اور لے جا کے اس وقت ان کو آزاد کرا دیتے تھے لیکن یہ بتایا گیا کہ اب ایک مقاتبت کرنا چاہ رہا گولام تو آپ یہ چک کرنے کہ ان میں بہتری ہے یعنی یہ تو نہیں کہ یہ بندہ پھر اس کے بعد کوئی چور یا ڈاکو بن جائے گا یا ضرور چک کرنے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو فوراں آپ آزاد کریں تو اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب پھر اس گولامی کو ایسے کرتو دیا لیکن پھر آگے کیا ہوا آگے اگلا سٹپ یہ تھا کہ بندہ آزاد ہو گیا اسے مولا کہتے تھے ربی تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو سیٹل کرنے کے بھی معاملہ کر لیا سیٹل کا یہ کہ ایک غلام مرد ہو یا خاتون اس کو آزاد کیا آزاد ہو گئے تو اب وہ سیٹل کیسے ہوں گے تو اس کے لیے پھر یہ ہوا معاملہ کہ جناب اب وہ پورا کام وہ کریں گے کماتے رہیں گے ان کا سٹیٹس بھی تو ایسا ہے نا کہ یہ مولا کے ذریعہ یہ طریقہ یہ تھا کہ جس شخص نے ان کو آزاد کیا ہے تو یہ انہی کا فیملی کا حصہ بن جائے اور مولا بن کے پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ زکاعت میں ان میں سے ان کی وراست کا حصہ بھی ان کو ملتا جائے تو کرتے کرتے لوگ سیٹل ہوتے تھے اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہ بہت پہلے بزرگ ہو چکے ہیں غلام بھی اور خود ان کو آزادی کی ضرورت نہیں ہے وہ کچھ ایک کام بھی نہیں کر پاتے کہ چھیک ہے کہ ان کی آپ صرف خدمت ہی کریں اس اور کچھ نہیں اس کے بعد اب سورہ محمد کا جب آپ مطالعہ کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ بھی آپ کی یہ غلامی بنتی تھی جنگ میں کہ جنگ جو جیت جاتے تھے تو اگلی جس ملٹری کو وہ کرتے تو ان کے سارے لوگوں کو غلام بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کہ اب کچھ عرصے کے لیے بس وہ سروس ان سے لے سکتے اس کے بعد ان کو بھی اپنے آزاد کریں یہ اب سورہ محمد میں آپ پڑھیں گے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غلامی کو ختم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ہوا یہ کہ بہت اگلی صدیوں میں جا کے پھر بھی غلامی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کس قرآن پر عمل کیا اور پھر یہ عرقتیں کرتے رہے اور اب آکے نائنٹین فیفٹی میں آکے پوری دنیا میں تمام انسانوں نے یہ تیہ کیا کہ غلامی کو مکمل ختم ہو پھر بھی جا کے نائنٹین سکسٹیز میں جا کے یہ معاملہ مکمل ختم ہو گیا الحمدلہ تو اس حد تک بھی یہ معاملہ چلتا رہا ہے اس میں آپ اس پوری ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں شریعت کے حکمات کی وجوہات اور نتائج بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیں کہ ریزنز یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَجِّنَاتٍ وَمَثَلَمْ مِنَنْ لَذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِزَةً لِلْمُتَّقِيمِ ہم نے آپ کی طرف رسول یہ کھول کر بتائیوی آیتیں اتار دیں اور ان لوگوں کی تمسیح بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے معزت بھی یعنی نیکی کے لیے یہ اس لیے بتا دیا تاکہ انہیں پتا چل جائے درست کیا ہے اور غلط کیا اور یہ ایک ریزن تھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور بتا دی کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمات دیا ہے اور تمہیں کیا رہنا ہے اللہ نور السماوات والارد مثل نور ہی کمشکت فیہا مصباح فی زجاجت زجاجت زجاجات کہ انہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت اب دیکھیں اسی کو یہ جو نور کا لفظ آئے اسی پہ اس سورت کا نام صحابہ اکرام نے رکھ لیا ہے اس سورت کا نام کی یہ سورت نور جس میں نور کی بات ہے روشنی یہ کیا روشنی اللہ تعالیٰ نے بتائیے کہ یہ ایک تمثیر ہے یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ اللہ کی شریعت کی کہ زمین اور آسمان کی روشنی کہ زمین اور آسمان میں جتنی انرجی جتنی روشنی آتی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ کے دل میں اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک قاق جس میں ایک چراغ ہے چراغ شیشے کے اندر ہے شیشہ ایسا ہے کہ جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ وہ زیتون کے ایسی شاداب کو درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرکی ہے نہ غربی یعنی نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا روشنی کے اوپر نور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے اللہ یہ تمثیل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقع ہے یعنی اب یہ چراغ کی جو مثال دیئے دیکھئے اس کی لیے کچھ ایک ایک زیادہ سے آپ کو ہوگا کہ جیسے فرض کرنے اس طرح کا اگر ایک لیمپ آپ کے پاس ہو جس کے اندر آپ کا ایسا تیل آپ نے رکھا ہو کہ جس نے کوئی ٹائم کڑک کپ ایسے کریں اور فوراں ایک روشنی آ جائے کیسا آئیڈیا ہے کتنی خوبصورت ہے اور کیسے ہی جیسے دیکھنے سورج ہے چاند ہے کیسے روشنی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اس طرح کی ہے کہ زمین آسوان سے جیسے روشنی آتی ہے اور جتنے خوبصورت طریقے سے اچھے تیل کے ساتھ آپ جیسے یہ ہاگ کے چھوے بغیر ہی جو بھڑک اٹھتے ہیں تو اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اچانک نیکی آ جاتی ہے اگر آپ اللہ کی شریعت پر عمل کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مثالیں بھی ہیں جو کہ نیگٹیو ہیں یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ جس کو آپ میراج میریج یہ سوری میراج ڈیزرٹ جیسے کہتے ہیں کہ سہرہ میں آپ جاتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پانی میں اور بندے کو بہت پیاس لگی اور وہ دھومنے جائے تو تب کچھ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نہیں ہوتی تو یہ برائی کی مثال دی ہے پھر ایک اللہ نے اور مثال دی ہے کہ ڈارک سی اگر آپ آئیں تو اس طرح کیوں جس میں بڑی بڑی بہت طرح سے پانی اڑتا وہ تیزی سے آ رہا ہے اور آپ ایک کشتی میں بیٹھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے کتنا ڈرتا ہے انسا ایسی حال ہے تو آپ خود اس کو پریکٹیکلی سوچ لیں کبھی آپ سفر پہ گئے ہو تو اس پہ آپ کر لیں نہیں کیا تو ایک پر سفر کر لیں تو یہ چیزیں دیکھ لیں اس طرح کا پلانک بھی دیکھ لیں ایک بار ایک بار آپ ڈیزرٹ میں آپ پانی کو ڈھونڈنے کی دیکھ لیں جیسے نظر آئے گا پیاس بھی آئی ہو اور کبھی آپ سمندر پہ سفر کر کے دیکھ لیجئے گا اس طرح کی سیچویشن میں فیل کیا ہوتا ہے تو یہ برائی کہ شریعت کے خلاف ہو آدمی تو اس کے یہ ریمزان ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا یہ تاک ان لوگوں میں سے ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں ان کے نام کا ذکر کیا جائیں رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافونا یوما تتقلبو فیہ القلوب والابصار ان میں سے وہ مرد ان حق صبح شام اس کی تذبیہ کرتے ہیں جن کو بزنس اور خرید و فروغ اللہ کی یاد نماز کی احتمام اور زکاة کی ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں پھری کی پھری رہ جائیں یہ حالت ہو لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَا مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُوْ بِغَيْرِ حِصَابِ تاکہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازِ اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے تو یہ بتایا کہ جو اچھے لوگ ہیں جس کی مثال ایسے اس چراغ کسی ہے جس میں اقدم تیزی سے چلتا اور ہر روشنی آ جاتی ہے تو یہ اس طرح ان شخص کی جو شریعت کو بانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں چاہے وہ اپنا بزنس سیل پر چیز کرتے رکھتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں زکاة بھی ادا کرتے رکھتے ہیں اور پھر تب بھی یہ ڈرتے ہوتے ہیں کہ یار کہیں حسن ہو ہم ناکام ہو جائے ہیں تو یہ ہے مثال اللہ تعالیٰ ان کی گارنٹی دے رہا ہے کہ ان کو پھر بے حساب ان کو عطا فرمائے عجر اس کے بعد پھر نیگٹیو سیچویشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی یہ بھی ایک مثال ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ قَسَرَابٍ قَسَرَابٍ بِقِعَتٍ تَحْسَبُهُدْ زَنْ آنُ مَا أَنْ حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ وَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَيْعُ حِسَابَهُ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کی منکر ہیں ان کے عمال کی تمثیل ایسی ہے جیسے چٹیل سہراب سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے البتہ وہاں اللہ کو پائے پھر وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور اللہ کو حساب چکا دے کبھی دیر نہیں کہ یہ ایک منکر کی مثال دی ہے کہ جیسے آپ اسی طرح ڈیزرٹ میں بہت پیاس لگی اور آپ ڈھونڈنے کے لیے پانی لگا جا رہے ہیں اور دیکھیں تو یہ سراب ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو یہ اس طرح کا لوس ہے کہ جو منکر کا ہوتا ہے ایک مثال دی ہے کہ اس طرح کی اس ٹائب کی چیز ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جو شریعت کو نہیں مانتا ہے انکہ ایک اور مثال دی ہے وَقَدُلُ مَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّي يَقْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ صَحَابِ ذُلُمَاتٌ بَعْدُهَا فَوْقَ بَعْدٍ اِذَا اَخْرَجَا يَدَهُ لَمْ یَقَدْ يَرَاهًا مَمَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کی وہ موج کی اوپر موج دھانک رہی اوپر سے بادل چھائے ہوئے غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے حقیقت یہ کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لئے پھر کوئی نور نہیں کوئی روشنی ظاہر ہے کہ جن کی نیت خراب ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے تو ان کی مثال ایسی ہے آپ خود سوچیں آپ تھوڑے سے کوشش آپ تصور کرنے کہ آپ ایک سمندر پہ آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور موجیں اس طرح سے اڑتی بھی آ رہی اور آپ کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا کیا لوگ تو یہ لاؤس ہے یا ایک چھوٹا سا لاؤس یہ ہے کہ پیاس بڑی لگری اور پانی نظر آ رہا ہے اور جا رہے ہیں اور پانی نہ مل کیا اللہ تو گی یہ مثال ہے کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو شریعت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے غلاموں کو آزاد کرنا ہے مردوں خواتین کے کیا الزمات ہوں کیا ان کا تعلق کیسے ہو کیسے جانا ہے اور پھر اس سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ گھروں میں کیا آپ نے احتیاط کرنا ہے اور پھر پہلے پروپیگنڈا اور پروپیگنڈا کو مان لینے کے جو ہے اس سب پہ جو شریعت کو نہیں مانتے تو ان کا پھر ریزلٹ یہ ہے اور جو اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا اس طرح کا تو یہ مثال دیئے تو اس پہ آپ خود غور کر لیجئے اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل بھی کریں بہت سے سوال ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی اللہ تعالیٰ پہ جو ٹکنالوجی اور پھر کوسٹن آنسرز ہیں اس کو تفصیل سے اگلے آیات میں پھر ارشاد ہوا ہے یہ اگلے لیکچرز میں کریں گے ابھی جو کوسٹن ہیں اب بلہ تکلوف ابھی پوچھنے جزا کر اللہ خیر